بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوست میں اس بیدا ہوں دیسی کچن کے ساتھ یہ میں نے ایک گوبی کا پھول لے لیے اب اس کے یہ جو پتے ہیں میں ساتھ سے یہ سارے ایسے ریموو کر دوں گی بیوست یہ پتے میں نے اس کے گوبی کے ایسے ریموو کر دیے سارے اسے اب میں پانی میں ایک جوش دلاؤں گی اس کے بعد انشاءاللہ جو کچھ بنتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی جاؤں گا یہ گوبی میں نے اوبال لیے اوبال کے میں نے اسے تھوڑا سا آتھوں سے یہ پتے اس کے میں نے کٹ لیے اور یہ مسالیں جو اس کے بیچ میں جائیں گے سرخ میرچ دنیا پوڈر ادرک پوڈر اور لیسن پوڈر اور کالی میرچ اور یہ ایک ہی ٹماٹر ڈالا ہے تو پیاز بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے کیونکہ یہ گوبی خود بھی میٹھی ہوتی ہے اور یہ دہی ہے اور یہ کیچپ ہے میں نے اویل کرائی میں ڈال دیا ہے اب یہ ٹماٹر اور پیاز میں ایک ہی ساتھ ڈالیں گے دیوسی سے میں الکا سا کوپ کروں گی تھوڑا سا یہ ٹماٹر اور پیاز پھوڑے نرم پر جائے تو پھر انشاءاللہ اس میں میں مسالیں ایڈ کر دوں گے بیگر یہ پیاز اور ٹماٹر نرم ہو چکے اب میں یہ مسالیں ایڈ کر دوں گے اس کے بیچ میں اور اسحال اسبے ذائقہ پانی بغیرہ کا بلکل اس میں ایک بوند بھی نہیں ڈال نہیں ہے پانی اس میں نہیں پڑتا ہے بیگر یہ گھوپی بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی اب میں اسے اچھی طرح نہ پھولوں گی پھشپوہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت مزے کی بنیں گی موس میں تو ابھی ہی پانی بھر چکا ہے بیو صاحب میں اس میں یہ دھائی جانوں گی تقریباً تھوڑا سا چھوڑ دوں گی اور ساتھ میں یہ کیچپ بیو صاحب میں یہ کھوک ہو چکی ہے انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ گھانوں ڈالوں گی اس کی کھشپوہ بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ بیو صاحب یہ کھوک ہو چکی ہے مزے کی بنیں کھشپوہ بھی مزے کی آ رہے ہیں پلیز اپنے گھر میں ضرور ایسی ایک منٹ میں یہ پکتی کیوں کی یہ پہلے سی کھوک ہو چکی تھی دو بالے اس کو میں نے پتوں کو ہی دیئے ہوئے تھے اب میں اسے ڈی شورڈ کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں یہ گو بھی بن کے کتنی اچھی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں آیا اور اتنی یونیک بنی ہے اگر آپ میری ماں نے ایک دفعہ ایسے پکا کے ضرور آپ کھائیں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سبزیں کتنی اچھی بھی ہوتی ہیں اب اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چمچ کے ساتھ کھائیں جیسے بھی کھائیں ماشاءاللہ سے ہے بھی ہلتی ہے اور اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں ہو سکے تو بیل کا بٹن بھی دبا دیں اور آپ یہاں پہ بھی ہیں انشاءاللہ خوش رہیں ازاد رہیں عباد رہیں اللہ نگبان ترجم کا ساتھ کھائیں جیسے آمground موسیقی